السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بینہ اون بینہ تندور کے بہترین اور ذائقہ دار کیمے والے نان کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی بیسک چیزوں کے ساتھ یہ زبردست قسم کے نان تیار ہو جاتے ہیں جو کہ ہم طبعہ پر بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھنا ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ بہت کام کی باتیں شیئر کرتی رہوں گی اگر تو آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنے پرینڈ اور فیاملی کے ساتھ تو آج ہی پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ دو تیار کر لیں گے جس کے لئے چار کپ میں نے آل پرپس فلاور لیے جو کہ پانسو گرام بنتا ہے آدھا کلو ٹھیک ہے اس کو پھیلا دیں گے سنٹر میں جگہ بنا لیں گے اس میں آدھا کپ نیم گرم دودھ ڈالیں گے دودھ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے لیکن تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل ہلکا سا نیم گرم ایک کھانے کا چمچ ایکٹیو ڈرائی ایسٹ نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ شگر مطلب کہ چینی اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ دودھ کے ساتھ ہمیر اور چینی جو ہے وہ ڈیزولو ہو جی اچھے طریقے سے آپ لوگ چاہیں تو اسے ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں جیسے ریگولر روٹی کے لی آٹا گونتے ہیں اسی طرح آپ اس کو ہاتھ سے بھی گون دیں گے کوئی فرق نہیں ہے میں سٹینڈ بکسٹر کا یوز کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں نیم گرم پانی ڈالیں گے نمک کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ذائقی کے مطابق پانی جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے اور ایک ساتھ آپ نے نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا مشین کو چلائیں گے پھر سے بتاری ہاتھ سے بھی سیم ایچی طرح ہی آپ گون دیں گے سٹیپ بے سٹیپ چیزیں اٹ کریں گے ایک انڈا ڈالیں گے انڈا بھی روم ٹنپریچر پہ ہونا چاہیے آدھی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر نہیں ہے بیکنگ سوڈا اب تھوڑا تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی میڈیم سوفٹ ڈو بنانے کے لئے جب آپ کو لگے کہ ڈو کی شکل میں آگیا ہے مزید اور پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تب آپ نے دو سے تین کھانے کے چمچ گی کا استعمال کرنا ہے میں نے یہاں پہ دیسی گی ڈالا ہے لیکن ریگلر گی کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے اوئل بھی ڈال سکتے ہیں چلیں یہاں پہ اتنا گوننا ہے آپ نے اس کو کہ یہ ملائم ہو جائے جیسے روٹیوں کے لئے اچھی طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں ہاتھ سے تو آپ نے اس کو اتنا ہی گوننا ہے کہ یہ بلکل ملائم ہو جائے جیسے سکرین میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ زبردست قسم کی ڈو ہماری بن گئی ہے ہاتھ سے میں کافی ڈیٹیل میں ریسیپی شیئر کر چکی ہوں ڈو بنانے کی آپ سرچ کریں چکن برڈ بائی کوکنگ و پیشن تو آپ اس ویڈیو سے دیکھ لیں گے ہاتھ سے کیسے بنانی ہے کور کریں ایک سے دو گھنٹے جتنا ٹائم لگے گا اس کو ڈبل ہونے میں اتنے در کیمہ تیار کر لیتے ہیں پانسو گرام میرے پاس بیف کا کیمہ ہیں دو کپ یا پھر جتنی بھی ضرورت ہوگی اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیمہ کتنا باریک ہے کتنا موٹا ہے ڈیر کھانے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ نمک ڈالیں گے اپنے ذائقے کے مطابق کھٹی ہوئی لال مرچے جسے چلی فلیکس بھی بولتے ہیں ایک چائے کا چمچ زیرہ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ خوشک دھنیا ثابت ہے ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاودر آدھی چائے کا چمچ یا پھر ذائقے کے مطابق ڈالیں گے حلدی ایک چتھائی چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے پانی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کیمہ کتنا موٹا کتنا پتل ہے میں نے باریک کیمہ یوز کیا اور باریک ہی بیسٹ رہے گا کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ہائی ہیٹ پہ پکائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پکانا ہے میڈیم لو ہیٹ پہ تاکہ اچھی طرح سے کیمہ جو ہے وہ ٹینڈل ہو جائے درمیان میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اگر پانی ڈالنے کی ضرورت ہوئی تو اور ڈال دیں گے اب میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنا پکانے کے پانی خوشک ہو جائے اور موسٹ پانی اس کا ڈرائی ہو گیا تو ایک کھانے کا چمچ میں نے زتون کا تیل استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی کوکنگ اور یگی کا یوز کر سکتے ہیں جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا ہی ذائقے دار یہ تیار ہوگا ساتھ ہی ساتھ ایک کھانے کا چمچ خوشک میتھی ڈال دیں گے اور بنائی جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے اس کو آپ نے سٹریف فرائے کرتے رہنا چمچ کو چلاتے رہنا میڈیم لو ہیٹ پہ ساتھ ہی اس کے اندر ایک کافی بڑے سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے رف سا چوب کر لیا کپ کے ہی ساف سے بتاؤں تو تقریباً دیر کپ چوب کیا ہوا پیاز میں نے ڈالے اس کے اندر اتنا کپ کر لے کہ پیاز سوفٹ ہو جائے اور پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا بھی پانی ہوا تو آپ کے نان حراب ہو جائیں گے آدھی چائے کا چمچ گھڑ کا بناوا خوشپودار گرم مسالہ آپ لوگ میری گرم مسالہ کی ریسپی ضرور چاہ کیجئے گا سرچ کریں گرم مسالہ بائیک اور کمیٹ پیشن کیونکہ یہ بہت خوشپودار مسالہ تو اس سے کافی فرق آجے گا ٹیس میں یہاں پہ کیمہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے دنیا ڈالیں گے تقریباً چار کھانے کے چمچ چوب کیا ہوا دنیا میں بھی پانی بلکل بھی نہیں ہے ہر مرچے ڈالیں گے اپنے سائکے کے مطابق ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تیک ہی ہے یہاں پہ ہماری جو سٹفنگ ہے وہ تو تیار ہوگی سائد پہ رکھ دیں یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آپ کے روم ٹرم ٹریچر پہ ٹائمنگ ڈپینڈ کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے میں ہو جائے یا پھر جلدی ہو جائے یا پھر زیادہ ٹائم دے لے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کی ڈو ڈبل یا ڈبل سے تھوڑی زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو use کر لیں گے اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے اندر خمیر کی آپ کو smell آئے گی especially گرمیوں میں آپ اس کے بول بنا لیں گے آپ اپنی مردی کا size رکھے گا جتنے بھی نان آپ بنانا چاہیں اپنی مردی سے میں اتنی ڈو میں 4 نان بناوں گی تو میں نے 4 equal size کے بول بنا لیا ہے پیڑے بنا کے اس کو cover کر رکھ دیں گے ایک پرانی سی پتیری لیں گے اس میں نمک ڈالیں گے ایک سے 1.5 cup یہ میں نے پہلے سے use کیا تو اس لیے اس کا color کچھ ایسا ہے cover کر کے آپ اس کو medium high heat پہ رکھ دیں تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے گرم ہو جائے ٹھیک ہے اتنی دیر یہاں پہ جو بول ہیں ہمارے یہ بھی rise ہو گیا تو اس کو roll کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا surface پہ آپ لوگ آٹا سپرنکل کریں گے یہ all purpose flour ہے جو میں اس کی اوپر لگا رہی ہوں ہاتھوں سے اس کو press کریں گے جتنا بھی آسانی سے ہو جائے اس کے بعد rolling pin سے آپ اس کو roll کریں گے اب اس کے اندر کیمے کی stuffing ڈالیں گے میں نے دقریباً پانچ کھانے کے چمچ بڑھ کے use کیا ہے باقی آپ اپنی مرضی سے اس کی stuffing کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اب سائٹ سے آپ ڈو کو کٹے کرتے ہوئے سینٹر میں لے کر آئیں گے لیکن make sure کہ بہت موٹی تیہ نہیں بنا دینی زیادہ موٹی آپ اس کو جس طرح سے میں پنچ کریں گوڑ کریں گوڑ کریں بالکل کنارے سے میں نے پنچ کی ہے اور یہیں سے ہی اس کو press کر دیں گے تاکہ ڈو ہماری even out ہو جائے نہیں تو پھر درمیان میں ہماری موٹی سے ایک بن جاتی ہے آٹے کی لئے تو پھر سے اس کو ہلکا سا میدہ لگائیں گے میں all purpose flour use کر رہی ہوں اور اس کو ہاتھوں سے press کر کے پھیلائیں گے جتنا پھیلے گا اس کے بعد rolling pin سے اُلٹ پُلٹ کرتے ہوئے اس کو roll کر لیں گے make sure کہ بہت زیادہ خوشک آٹا اس کی اوپر نہ لگے ہاتھوں سے دبا کے کسی چھوڑی سے یا کسی بھی تیز چیز سے آپ ہلکا سا سراخ کر دیں تاکہ جتنا بھی air اس کے اندر ہے وہ نکل جائے اس کے بعد کوئی لکڑی کا چمچ ہے سیرکون کا کوئی چمچ لے لیں اور اس طرح سے اس کا pattern بنائیں گے آپ اپنی انگلوں سے بھی impressions دے سکتے ہیں اس کی اوپر impressions دینا اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ اس کو cook کریں گے تو یہ گھوارے کی طرح پھول نہ جائے اب اس کو flip کریں گے اس کی side کو change کریں گے اُلٹی side پر پانی لگائیں گے بہت اچھے طریقے سے پانی لگانا ہے اور نان رول کرنے سے پہلے میں نے چولے پر ایک sticky توا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا توا بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے یہ پانی ڈال کے چیک کریں اس طرح سے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ توا گرم ہے اور جو نان کا پانی والی side جس پہ پانی لگایا تھا وہ توا پہ ڈالیں گے اور پھر سے اس طرح سے چمچ کی مدد سے میں اس کو press کروں گی تاکہ یہ پھولے نہ اب اس کے اوپر پھینٹا ہوا انڈا لگائیں گے آپ لوگ چاہیں تو صرف زردی کا بھی use کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ dark color چاہیے یا پھر دہیں بھی لگا سکتے ہیں میں نے فیلال یہاں پہ انڈے کا استعمال کیا ہے اس کے اوپر تل لگائیں گے کہ میں نے وائٹ تل استعمال کیا ہے آپ بلیک بھی use کر سکتے ہیں یا پھر کلونجی کا بھی use کر سکتے ہیں اتنا کوک کریں میڈیم لو ہیٹ پہ کہ نان آپ کو پھولتا ہوا نظر آئے اور اس کے اندر سٹیم نکلے گی تو پھر آپ نے توا کو فلپ کر دینا ہے نمک والی دیجکی کے اوپر اتنی دیر فلپ کریں گے کہ جب تک کلر نہ آ جائے مجھے ساتھ سے آٹھ منٹ لگے ہیں نان کے کلر لانے میں آپ ایک چمٹے کی مدد سے اس کو توا سے اتار لیں گے ضروری نہیں کہ آپ کے برطن میں بھی ساتھ سے آٹھ منٹ لگے ہو سکتا ہے کہ آپ کے چولے کی پاور زیادہ ہو برطن پر depend کرتا ہے کہ دیجکی کتنی موٹی ہے کتنی ہیوی ہے کتنی لائٹ ہے تو اسی حساب سے ہی آپ اس کو ٹائم دیں گے تو یہاں بے گی ہے میرے پاس اور تھوڑا سا میرے پاس دنیا ہے جو میں نے مکس کر کے اس کی اوپر پرش کروں گی تو میک شور اگر آپ لوگ نان فرس ٹائم بنا رہے ہیں اس طریقے سے تو آپ بار بار نان کو چیک کریں گے کہ کلر آیا کہ نہیں آیا پہلی بار جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنے طورے اپنی دیجکی اور اپنے چولے کے حساب سے کہ ایک نان کو کلر آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے ساتھ سے آٹھ منٹ لگے تھے ہو سکتا کہ آپ کا نان پانچ منٹ میں ہی کلر آجے نان کی اوپر یا تین منٹ میں بھی آجے تو اپنے چولے کی پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے پہلی بار چیک کریں گے تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آسانی ہو جائے گی یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قسم کے ذائکے دار ہمارے نان تیار ہیں اب آپ کو جتنا بھی کلر پسند ہے آپ اتنی دیر کے لیے اس کو کوک کریں گے میں نے بس مناسب سا کلر دیئے آپ اس سے زیادہ ڈار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضیہ لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضیہ دیل سے گی اور دنیا برش کریں گے اب یہ بل کوئی فریش نان بنے میں نے اس کو کور نہیں کیا اور آپ اس کی سوفٹنس ماشاءاللہ چیک کریں روئی کے جیسے سوفٹ ذائکے دار مزدار قسم کے نان یہ دیکھیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ رہیں اس قدر یہ سوفٹ نان ہے جب آپ اس کو کور کر رکھ دیں گے تو یہ مزید اور سوفٹ ہو جائیں گے مجھے ریسپی کمپلیٹ کر کے کہیں جانا تھا جلدی جلدی سے میں نے بس نان آپ کو توڑ کے دکھا دیا ہے آپ لوگ جب گرتے بنائیں گے تو کور کر اس کو رکھ دیجئے گا یہ اپنی ہی سٹیم میں مزید اور سوفٹ ہو جائیں گے ویسے فریش نان کھانے کا ایک الگی مزہ ہے تو یہ دیکھیں سٹفنگ چیک کریں اچھی ہاسی اس کے اندر سٹفنگ ہم لوگوں نے بہت ہی ذائکے دار میں کہتی ہوں کہ جو تندور سے ہمیں نان ملتے ہیں نا کیمے والے اس نان سے کئی گناہ زیادہ بہتر آپ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ بھی بلکل ویسے ہی ہے جیسے تندوری نان کی ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے اس طریقے سے بنائے ہیں ساتھ بھی میں نے اس کو گرین رائتہ سرٹ کیا آپ سرچ کریں گرین رائتہ بائی کیمیت پیشن تو اس کی ریسپی بھی مل جائے گی ماشاءاللہ مزیدار اور خوبصورت نان یہ تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگ بھی گھر پہ بہترین اور ذائکے دار نان تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میری ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ فولو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے نان بھی بہترین تیار ہوں گے اگر ریسپی ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈبیک پکچر شیئر کرنا مت بھولیے گا and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ